موسیقی ویلکم بیک ناظرین بولیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو خبر دیں گے اسلام آباز سے پولیس نے فیض آباد انٹرچینج پر مظاہرین کے خلاف آپریشن کے حوالے سے ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی جیسے پولیس اہلکاروں کی تھکاوٹ کو آپریشن کی ناکامی کا سبب قرار دیا گیا مزید جانے گے اس ریپورٹ میں اسلام آباد پولیس کے آئی جی خالد خٹک کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی ریپورٹ میں کہا گیا کہ بیس دن سے جاری دھرنے کو سیکیورٹی فراہم کرتے ہوئے سیکیورٹی اہلکار تھک چکے تھے جس کے باعث فیض آباد انٹرچینج پر ہونے والے آپریشن میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا پولیس ریپورٹ کے مطابق مختلف علاقوں کے سیکیورٹی اہلکار جن میں فرنٹیر کانسٹیبلری پولیس اور پاکستان رینجرز کی تائیناتی نے کام پر برا اثر ڈالا تھا جبکہ تائینات کیے گئے اہلکاروں کو مظاہرین کی جانب سے اپنی تقریروں کے ذریعے گمراہ بھی کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے فورسز کے استعمال میں مشکلات پیش آئیں واضح رہے کہ 23 نومبر کو گزشتہ سماعت کے دوران عدالت عزمہ نے 100 موٹو نوٹس جاری کرتے ہوئے حکام سے فیض آباد دھرنے اور ٹرافک جانب کی صورتحال پر ریپورٹ طلب کی تھی پولیس ریپورٹ میں بتایا گیا کہ مظاہرین آپریشن کے لیے پہلے سے تیار تھے اور انہوں نے دھرنے کے مقام کے خریب ان تمام سیکیورٹی کیمروں کے تار کاٹ دیئے تھے جن کے ذریعے ان کی نکل و حمل پر نظر رکھی جا رہی تھی ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے پاس پسٹول پتھر کلہاروں لوہے کی روڈز آنسو گیس اور اس سے بچنے کے لیے ماسک بھی موجود تھے جبکہ مذہبی طور پر ان مظاہرین کے جذبات کو ابھارتے ہوئے بہت حوصلہ افضائی کی گئی تھی ریپورٹ میں آپریشن کے دوران الیکٹرونک میڈیا کی جانب سے کی گئی لائب کوریج کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا کہ رابل پنڈیو اسلام آباد کے قریبی علاقوں سے مزید مظاہرین جمع ہو گئے تھے آپریشن کے دوران 173 حکام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران زخمی ہوئے تھے تاہم کسی اہلکار کو بندوق نہ دیے جانے کی وجہ سے کسی بھی حکومتی ملازم یا عام شہری کی ہلاکت نہیں ہوئی اسلام آباد پولیس کا اپنی ریپورٹ میں کہنا ہے کہ مظاہرین کھلے علاقے میں بیٹھے تھے جس کی وجہ سے ان پر آسو گیس اثر نہیں کر سکی سیکیورٹی پلان کے حوالے سے ریپورٹ میں بتایا گیا کہ پانچ ہزار پانچ سو آٹھ اہلکاروں کو فسادات سے بچنے کے لیے تمام سمان فراہم کر کے فیض آباد انٹرچینج پر مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے تائینات کیا گیا تھا دھرنے کی قیادت کرنے والے خادم حسین رزوی کا دعویٰ ہے کہ وہ تنظیم کے سربراہ ہیں جبکہ اشرف جلالی خود کو سربراہ قرار دیتے ہیں تنظیم کے ایک سربراہ نے اسلام آباد دھرنے تو دوسرے نے لاہور میں جاری دھرنے پر اعتراضات اٹھائے ہیں اشرف جلالی وزیر قانون پنجاب رانہ سناللہ کے استفعے کا مطالبہ کر رہے ہیں جبکہ خادم حسین کہتے ہیں کہ حکومت سے مہائدے میں رانہ سناللہ کا معاملہ شامل کیوں نہیں کیا خیال ہے کہ آئین میں ختم نبوت کے حلف نامے میں ترمیم کے معاملے پر اسلام آباد اور راول پنڈی کے سنگم فیض آباد انٹرچینج پر تحریک لبیک کی جانب سے باعث روز تک دھرنا دیا گیا مظاہرین کے مطالبے پر وزیر قانون کے استفعے اور حکومت سے مہائدے کے بعد فیض آباد دھرنا ختم کر دیا گیا تھا تاہم لاہور میں اب بھی دھرنا جاری ہے تنظیم کے رکن اور خود کو سربراہ کہنے والے اشرف جلالی وزیر قانون پنجاب کے استفعے پر بزد ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ جب تک رانہ سناللہ استفعہ نہیں دے دیتے اس وقت تک لاہور میں دھرنا جاری رہے ہیں اور اب آپ کو خبر دیں گے کراچی سے جہاں ڈی جی کے ڈی اے سمی صدیقی کے دیگر افسران کے ساتھ بدونوانی اور قبضہ مافیا کی پشت پنہائی کے الزامات میں گرے ہوئے ہیں ان دنوں ڈی جی کے ڈی اے کو اضافت میں کیسز کا بھی سامنا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ڈی جی کے ڈی اے سمی صدیقی پہلے ڈی جی سن انفارمیشن ڈپارٹمنٹ تھے ان دنوں ڈی اے کے دیگر افسران کے ساتھ سمی صدیقی بھی بدونوانیوں اور قبضہ مافیا کی پشت پنہائی کے الزامات میں گھرے ہیں سمی صدیقی کو 26 ستمبر 2017 کے دن سے اپنا چارج سمالنے کے بعد جو ذمہ داریاں انجام دینی چاہیے تھیں ان ذمہ داریوں کی انجام دہی آج سپریم کورٹ اپنے احکامات کے ذریعے کرا رہی ہے روہ ہفتے عدالت عزمہ نے حکم دیا کہ دو دن کے اندر کراچی سے غیر قانونی قبضے ختم کرائے جائیں یہ حکم نامہ سمی صدیقی جیسے لوگوں کے مو پر کسی تماشے سے کم نہیں کیونکہ اتنے عرصے سے سمی صدیقی سو نہیں رہے تھے بہت خوبی تمام معاملات سے واقف تھے بجائے اس کے کہ خود اپنی ذمہ داریوں کو بہت خوبی انجام دیتے اور قبضہ مافیا کے خلاف جہاد کرتے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے الٹا ملک کی جڑیں کاٹنے والوں کے لیے سہولت کار بن کر رہ گئے ستم زریفی کا تو یہ عالم ہے کہ کیڈی افسران کی کراچی کے مظلوم شہریوں سے لوٹ مار ایک طرف کیڈیے کے ملازمین تک کو نہ بخشا کیڈیے ملازمین کی پندرہ سے بیس ماہ کی تنخواہیں تک ہڑپ گئے تنخواہیں جاری کرنے کا حکم بھی عدالت عزمہ ہی کو دینا پڑا اور جب تنخواہیں کھا کر بھی بیٹ نہیں بھرا تو اپنے ہی مہکمے کے لوگوں کو جونئر افسران کو مجبور کیا کہ وہ کیڈیے کے بڑے مگر مچوں کو لاکھوں روپے بھتا دیں سمی صدیقی جیسے لوگ کیڈیے کے چھوٹے سے چھوٹے گریڈ کے ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اپنا حصہ رکھتے ہیں اور پندرہ سے بیس ہزار مہانہ تنخواہ پر کام کرنے والے کیڈیے کے مظلوم ملازمین اپنی پوری تنخواہ لینے سے قاصر ہیں اور یہ ساری اوبزرویشنز ہمارے ملک کی موزز عدالتوں کی ہے اور آج پاکستان کا ہر بازی اپنی عدالتوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیں بھی اپنی عدالتوں پر فخر ہے تو مسٹر سمی صدیقی گراچی کے لوگ گراچی کے مظلوم عوام آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حالیہ احکامات کے بعد ثابت ہو گیا کہ آپ نہ صرف نا اہل ہیں بلکہ گیٹیے کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوز بھی ہیں آپ کے اندر ذرہ برابر بھی عزت نفس اور غیرت ہے تو اپنا عہدات چھوڑ دیں اور خود سمیت دیگر ذمہ داران کو بھی مجبور کریں کہ وہ قانون کی بالا دستی کے لیے خود ہی قانون کی گرفت میں آ جائیں کیونکہ وہ وقت قریب ہے جب سابق ڈی جی کے ڈی اے ناصر عباس کی طرح دیگر ذمہ داران کو بھی گھسیٹ کر جیل میں ڈال دیا جائے گا اور تمام کرپٹ اناصر یاد رکھیں کہ جہاں جہاں کرپشن ہے اسے بے نقاب کرنا نیوز پلس کا کمیشن ہے اور اس لاقانونیت کے کھیل میں جو بھی شخص باعثر ہے نیوز پلس کی اس پر نظر ہے اور حکومتی قرضوں پر واجب الادہ سوت کی ادائیگی ملکی خزانے پر بڑا بوجھ بند گئی اور تین ماہ میں 445 ارب روپے کی خطیر رقم سے صرف سوت کی ادائیگی کی گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کی گئی پہلی سے ماہی مالیاتی رپورٹ کے مطابق دفع پر 182 ارب روپے اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے 221 ارب روپے جاری ہوئے بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے 440 ارب روپے کمرشل بینکوں سے قرض لیا گیا نون بینکنگ سیکٹر سے 24 ارب جبکہ غیر ملکی ذرائع سے 8 ارب روپے قرض لیا گیا رپورٹ کے مطابق قابل تقسی محاصل میں سے سوبو کو 428 ارب روپے کے فنڈز منتقل ہوئے پہلی سے ماہی رپورٹ میں سوبو نے وفاق کو 51 ارب روپے کا فاضل بجٹ دیا رپورٹ کے مطابق مجموعہ خراجہ 1466 ارب روپے جبکہ آمدنی 1025 ارب روپے رہی اور ڈی جی کے ڈی اے سمی صدیقی کی بد انوانی اور غیر قانونی سرگرمیوں سے بلاقے پردہ اٹھ گیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں ان سے ملیے یہ ہے ایک ایسے محکمے کے سربراہ جس محکمے کا کام تھا ملک کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالنا یہ سربراہ ایک ایسے محکمے کے جس کے دارے اختیار میں پاکستان کے میٹروپولٹن سٹی کراچی کے ترقیہ کی پروڈیکٹس آتے ہیں یعنی یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں یہ ہے ڈی جی کے ڈی اے یعنی ڈیریکٹر جنرل آف کراچی ڈیولپمنٹ آتھاریٹی ان کا نام بھی بڑا خوبصورت ہے سمی صدیقی مگر افسوس صد افسوس یہ موصوف نہ تو سمی ہیں اور نہ ہی صدیق کیونکہ سمی کہتے ہیں سننے والے کے اور صدیق کہتے ہیں اسے جو سچا ہو آج کل یہ موصوف اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے خبروں کے ٹاپ ٹرینڈز میں پائے جاتے ہیں کیونکہ ان کی بد انوانیوں غبن لوٹ مار اور غیر قانونی سرگرمیوں سے پردہ اٹھ رہا ہے اور ان کا اصل چہرہ سامنے لانے کا سہرہ اس عرض پاک کی موزز عدلیہ کے سر ہے سمی صدیقی کی جگہ کوئی ایماندار انسان ہوتا تو قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کرتا ہر قانونی کاروائی کو بیروے کار لاتا اور کچھ نہ کر سکتا تو مستوفی ہو جاتا کیونکہ اپنی سمداری کو پورے کیے بغیر تنخواہ لینا حلال نہیں مگر یہاں گنگا الٹی بہ گئی سمی صدیقی کمزور اور غریب شہریوں کی زمینوں کو ہتیانے والوں کے خلاف کھڑے ہونے کے بجائے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے جی جی کی ڈی اے نئی نسل کو کیا میسج دے رہے ہیں کی ڈی اے کے جونئر افسران کو کیا سبت پڑھا رہے ہیں کہ بس کسی بھی طرح زمین ہتیاؤ پیسہ بناو سمی صدیقی جیسے لوگ بھول گئے کہ کفن میں چیو نہیں ہوتی خبر میں روشنی نہیں ہوتی نیوز پلس کراچی کے ان مظلوم لوگوں کی آواز بنتا رہے گا جن کی زندگی کی جمع پونجی سمی صدیقی جیسے لوگوں نے دعو پر لگا دی نیوز پلس ان ستھم سہنے والوں کو زندہ رکھے گا جن کی زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کی سمی صدیقی جیسے لوگوں نے پوشت پناہی کی اور وہ لوگ انصاف کے حصول کے لیے تڑپ تڑپ کر مر گئے نیوز پلس کرتا رہے گا ان بیاروں مددگار غریب کیڈیے ملازمین کی بات جن کی نہ صرف تنخواہوں کو سمی صدیقی جیسے لوگ خڑپ گئے بلکہ کیڈیے کے سینئر افسران نے اپنے ہی مہکمے کے جونئر افسران سے لاکھوں روپے بھتہ حصول کیا اور جو بھتہ نہ دے اس کی نوکری کو دعو پر لگا دیا یعنی کیڈیے کے ایماندار افسران کو بھی یہ حکم دیا جاتا ہے کہ کراچی میں جہاں جس کمزور کی زمین ہاتھ لگے ہتھیالو اور پیسہ بناو خود کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاو آئے دن ایف آئی اے اور نیپ کی جانب سے کیڈیے کے دفتر پر چھاپے مارے جاتے ہیں گرفتاریاں ہوتی ہیں اور اس مہکمے کے گھناؤنے کرتوتوں کے راز فاش ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے حالیہ اقدامات کے بار اب کراچی کے باسیوں کو امید ہے اور بے سبری سے انتظار ہے کہ کیڈیے صاف شفاف طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دے گا عوام کو سہویات فراہم کرے گا زمینوں پر قبضہ کرنے کے بجائے یہ ادارہ قبضہ چھوڑائے گا عوام کو ان کا حق دلائے گا پاکستان نے 2.5 ارب ڈالر کے سکوک اور یورو بارن جاری کر دی جس کی منظوری وزیر اعظم پاکستان نے دے دی وزارت خزانہ کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامی کے مطابق پاکستان کا دوبائی لندن اور امریکہ میں بانڈ کی نیلامی کا روڈ شو ہوا جس میں اقتصادی معاملات پر وزیعظم کے معاون خصوصی مفتح اسماعیل سیکریٹری خزانہ شاہد محمود اور گورنر سٹیڈ بینک تارک باجوا شریک ہوئے غیر ملکیوں نے ایک ارب ڈالر سکوک بانڈ گھنٹوں میں خرید اعلامی کے مطابق ایک ارب ڈالر کے سکوک بانڈ پانچ سال کے لیے جاری کیے گئے جن پر منافع کی شرعہ پانچ اشار یا چھ دو فیصد ہوگی وزارت خزانہ کے مطابق یورو اور سکوک بانڈ کے لیے آٹ ارب ڈالر کی پیش کشیں موصول ہوئی اعلامی کے مطابق کوئی پاکستانی سکوک یا یورو بانڈ میں سرمایہ کاری نہیں کر سکتا اور بانڈ پر ملنے والا منافع کسی پاکستان اور پاکستان میں کسی کے سات شیئر نہیں کیا جا سکتا ان کا کہنا تھا کہ ان اقدامات کے سبب ملکی ذر مبادلہ کے زخائر میں نمائی اضافہ ہوگا گزشتہ روز فوریکس ایسوسییشن کے صدر ملک بوستان کا کہنا تھا کہ بیرون ممالک بانڈ کی نیلامی کا روز شو کامیاب رہا جس سے ڈیر سے دو ارب ڈالر متوقع ہیں اور ہزاروں بوستانیائی مسلمانوں کے قتل میں ملوث مجرم سلو بوڈان نے سزا کے خلاف اپیل مسترد ہونے پر بھری عدالت میں زہر پی کے خودکشی کر لی سلو بوڈان پرالجاگ بوستانیائی کے سال قید کی سزا سنائی تھی جس کے خلاف مجرم نے اپیل دائر کر رکھی تھی ہولنڈ کے شہر دی ہیگ میں سزا کے خلاف اپیل مسترد ہونے پر سلو بوڈان پرالجاگ نے عدالت میں زہر پی لیا کٹیرے میں کھڑے مجرم نے دوران سماد جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ مجرم نہیں ہے اور وہ اپنی سزا پر زہر پی رہا ہے جس کے بعد اس نے پہلے اپنے ہاتھ بلند کیے اور پھر زہر سے بھری شیشی پی لی جس پر جج نے فوری طور پر سماد ملتوی کرتے ہوئے ایمبولنس منگوا کر مجرم کو اسپتہ لجانے کی ہدایت جبکہ تلات کے باوجود منظم منصوبہ بندی کے تحت مساجد پر حمل اور مسلمانوں کے ختل پر خاموشی اختیار کی ابتدا